ایک لمحہ علی نے مسجدِ طوفہ کے آخری سجدے میں یہ کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے اور اس کے بعد علی نے اپنی زندگی کا خاتمہ ایسے کیا کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ علی جس کے سامنے لشک تینار ہیں انہیں حکومت انہیں جنگ کرنا ہے لیکن علی کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا علی نے یہ بتایا کہ میرا ایگریمنٹ ختم ہو گیا اب علی کے بعد علی کے عورات آئی اور وہ بس آیا کہ یدید نے اعلان کیا کہاں ہے آدم کہاں ہے مو کہاں ہے ابراہیم کہاں ہے موسیٰ کہاں ہے عیسیٰ کہاں ہے محمد کہاں ہے علی کہاں ہے حضر تو ایک شکر فاطمہ کے گھر سے نکلا اور اس نے آواز کی دیکھو آدم تو نہیں ہے نو تو نہیں ہے ابراہیم تو نہیں ہے موسیٰ تو نہیں ہے عیسیٰ تو نہیں ہے محمد تو نہیں ہے علی تو نہیں ہے حضر تو نہیں ہے لیکن وارش آدم وارش ایسیٰ وارش ابراہیم وارش موسیٰ وارش ایسیٰ وارش محمد وارش ایلی وارش حسن محمد اور حسین نے اٹھائیس رجب سن ساتھ حجری کو نانا کا مغینہ چھوڑا اور اس کے بعد حسین تین شابان کو مکہ موظمہ پہنچ گئے اور حسین مکہ موظمہ ہمیں رہے ہیں یہاں تک کی آگ جیل ہیس کو جب حسین کو یہ معلوم ہوا کہ یعید کا لشکر یعید کا لشکر اتنے ہاں لباس میں چھوڑا کے آیا تو حسین نے حج کو عمرے سے صدیل کیا اور حسین نکلے اور نکلتے نکلتے حسین اس مقام پر تہل رہے کہ جہاں پھر ملا پھر نے حسین ابن علی کے لشکر پر روکا اور اس کے بعد حسین چل کر آئے دو محرم کو حسین تربنا پہتے ہیں دو محرم کو یہ پڑھنا بہت آسان ہے سننا بھی آسان ہے لیکن حسین نے نالا کا مزیدہ کر کے چھوڑا حسین نے نالا تربیدہ کر کے چھوڑا اور اس کے بعد حسین نے حج کو عمرے سے ترجیل کر کے نکلے اور دو تاریخ کو کربرا پہنچے تاریخ آگے بڑھتی رہی چار محرم کو خیال میں حسین ہی دریعہ کے کنارے سے ہٹا دیئے سات محرم کو پانی بن ہو گیا یہاں تکی آشور آگئی اور جب آشور آئی تو تو میں سے بازار شہادت کر لیو بازار شہادت گرم ہوا اب تاریخ یہ لیتی ہے کہ حسین ہیدنی علی ایک ایک آئیزہ ایک ایک انسان کی لاش رہتے رہے اور آخر میں وہ افتار ہے کہ میرا مولا آتے لے ہوا لیکن ایک جمعہ کے آرے بڑھ جاؤں کہ اگرہ ربی فضل عباد یہ چاہتے تھے کہ مجھے جنگ کی اجازت مل جائے لیکن جنگ کی اجازت نہیں ملی بلکہ یہ کہا کہ سکینہ کریں پانی بن آؤ وہ بھی کیوں کہ سکینہ کو آگوز ملے گر عباد آئے اور کہا سکینہ بہت پیاسی ہے جب حسین نے سکینہ کو دیکھا اور عباد کو دیکھا کہ ایک جنگہ سکینہ سے کہا سکینہ آج چچا کو اجازت دنوا تو رہی ہو لیکن جب بازارے بھوفوں شاہدوں جب تمہاں سے رہے گے چچا بہت یاد آئے گے عجت مل اللہ چچا بہت یاد آئے گے اور اس کے بعد عجیب زمدہ تاریم نے لکھا کہ حضرت ابو خلیل عباد آئے اور مجھ پڑیا علم میں مانا علوے کے چلے حسین نے بنایا اور عرب کو لکھا تھا نصر من اللہ فضل کریم اس کو رجازت اندیال اللہ ہے وَاِلَّاِ الْاِلَاِ رَاجِ اُسْتِيَا عباد گئے سفیدہ اور عباد کی آخری ملکات سفیدہ اور عباد کی سفیدہ یہ آخری ملکات ہے عباد ذریعہ میں چلے گئے سفیدہ شاہد چلے گئی پھر ملکات رہی ہوئی اور پھر یہ وقت آ گیا کہ حسین علیہ کے میں رہ گئے اور حسین جب آکھیلے ہو لو تیغ مردمہ در خیمہ پر آئے آواز دی زینب و امِ قصود سفینہ رقیہ علیہ دمینت سلام میرا آخری سلام لے لو تاریخ یہ کتی ہے کہ میرا آخری سلام لے لو یہ کہہ کہ حسین ہی مینی چلنے لگے تیغ مردمہ بہن میں آواز دی بھائیہ ایک لمحے کے لیے خیمے میں آ جاؤ ایک لمحے کے لیے خیمے میں آ جاؤ چلنے لگے ایک مردمہ تیغ مردمہ بھائیہ تُو دیکھا دینا کہ تُو نے فاطحہ کا دھول پیا ہے یہ لشکہ تُوزے مجبور سمجھ رہا ہے تاریخ ہی تھی ہے کہ حسین میدان میں آئے حسین نے جنگ کی اور ایسی جنگ کی کی جنگ کرتے کرتے نہرے فراد کے کنارے پر آئے اب باہ تمہیں بڑی سمجھنا کی جنگ کرتے کہ آؤ دیکھو حسین کی جنگ دیکھ لو تاریخ یہ رکھتی ہے کہ حسین جنگ کر رہے تھے کوئی جواب دینے والا نہیں تھا مقصد سے مقصد میں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا جرے خیمہ میں کھڑی بہن حسین مرادہ حسین مرادہ حسین مرادہ کی آواز بلند ہو رہی تھی کہ اس کے بعد وہ وقت بھی آ جائے وہ وقت بھی آ جائے کہ صدموں پہ صدمے لا چکے بس آئے حسین بس جفنوں پہ رکھا چکے بس آئے حسین بس ہم سن کو آگ مات چکے بس آئے حسین بس اب حسین ابن علی نے جلسکار سے لوگ کو پوچھا اور تلڑا کو میان میں رکھا اور اس کے بعد بھاگی ہوئی خوضیہ آگئی کسی نے تیر مارا کسی نے نیدہ کسی نے تلڑا اور حسین فرض پر جھوننے لگے تاریخ یہ رکھتی ہے کہ جھونتے جھونتے وہ تو آگیا کہ زمین پر حسین آگئے اور آنے کے بعد ایک دیکھا کہ کوئی گوپ پھیلائے ہوئے ہیں آہ میرے لاز میری آگوش میں آ جا اور اس کے بعد حسین کے جیسی سے حسین کا کر الگ کر کے نو کے نیدہ پر بلند ہوا سیدے سجاد پھوکی اممہ جرے خیمہ کا پردہ سو اٹھائیے جیسے ہی جرے خیمہ کا پردہ ہوتا اُدھر سیاہ آدیا چلنے لگی نیرے فراج کا پانی نیدوں کو چلنے لگا سیدے سجاد جب دیکھا تو نو کے نیدہ پر بابا کا سر اسلام علیہ جیاب باب دنیا عزقی مللہ اس کے بعد ان کی آرام حرم